آج ہم آپ کو ایک مہان شتری کرانتی گاری رانہ اودے سنگھ سوڈا کا اتحاص بتانے جا رہے ہیں تو بھائیوں جب تارپو سٹیڑ کے بلوچوں کو ہرا کر انگریجوں نے بہاں پر اپنا جنڈا قائم کر دیا تو انہوں نے آگے تھار پارکر کو بھی جیتنے کی کوشش کی تھار پارکر میں اس وقت شتریوں کی تین ریاستیں ہوتی تھی ایک شوشرو، ایک امرکوٹ اور ایک تھی نگر پارکر جو آج جی تینوں جیلے بن چکے ہیں سندھ پرانت میں تو بھائیوں اس وقت رانہ رتن سنگھ جو کی امرکوٹ میں انگریجوں کے خلاف لڑے تھے جس کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں ان کی مورتی بھی لگی ہوئی ہے لیکن بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ نگر پارکر کے بھی مہان شتریے رانہ رانہ اودے سنگھ سوڈو بھی اس نگر پارکر کی درتی کے لیے لڑے تھے تو بھائیوں وہ ایک بہت ہی نیٹر اور مہان سبتنطردہ سینک تھے تو بھائی نگر پارکر جیلے کے کرونجر کے پہاڑوں میں بریٹی شاسکوں کے خلاف اپنی آخری سانس تک انہوں نے لڑائی لڑی ان کے ساتھ تھاکور کرن سنگھ اور اس کے علاوہ ان کے سچے سپاہی رپلو کولی بھی شامل تھے جنہوں نے کرنل ٹائر ایبرڈ کو پارکر کی بومی میں اپنے گندے پیار تک نہ رکھنے دیے جب پورے اپو مہادی پر بریٹیشوں کا شاسن ہو چکا تھا تو اس وقت اینی مہار شتری راناؤں کی بجا سے نگر پارکر کا علاقہ سبتنطر تھا انہوں نے بریٹیشوں کو دو بار ہرائیا اور تیسری بار کرونجر کے پہاڑوں میں لڑتے ہوئے اپنی شہادت دی جن کو آج بھی وہاں پر بہت اشیے سے یاد کیا جاتا ہے